الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شہداء على الناس ویکون الرسول علیکم شہیدہ صدق اللہ علیکم العزیم برانتہائی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی انقا کراچی عمرہ اطلا برادر تنظیمات اور شعباجات کے ذمہ داران اور شہر بھر سے تشریف دانے والے بہت ہی عزیز ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی تحریک سے وابستہ کیا ہے جو انسانوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر ان کی طاقت سے نکال کر ان کے جبر سے نکال کر اور ان کی بندگی سے نکال کر محس اللہ رب العالمین کی بندگی میں لے کر جانے کی تحریک ہے ایک ایسا نظام چاہتی ہے جس میں اللہ کا رنگ غالب ہو جس میں عدل اور انصاف ہو جس میں انسان انسانوں کے رب نہ بنے بلکہ معاشرے کے اندر خیر بھائی ہو بھلائی ہو ایک دوسرے کے لیے محبت اور احوات ہو اور اگر معاشرے میں کوئی شیطانی قوتیں کارفرما ہونے لگیں تو ایک نظام کے ذریعے سے ان کا خلقہ مت کیا جائے ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے اور اللہ کی طاقت کو انسانوں کے ذریعے سے غالب کیا جائے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین کے اوپر اپنا نائب بنایا خلیفتن فی الارض کی یہ ذمہ داری اسلامی تحریک نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی قیادت میں ہمیشہ انجام دی اور ہر نبی کو جو مبروز کیا گیا ہم نے ہر امت کے اندر جو نبی بھیجے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی میں لوگوں کو لے کر آئے اور تاغوز سے اشتناف کریں جو طاقت سرکش ہو جائے باغی ہو جائے صرف اللہ کا انکار نہ کرے بلکہ اپنی مرضی سے زمین کے نظام کو چلانا چاہے اللہ سے بغاوت تو ترائے وہ تاغوز ہوتی ہے اور اس تاغوز کی شنا جس طرح بھی شان آباز بھائی بتا رہے تھے کہ نبیوں کا کام بھی یہی تھا کہ وہ حق کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور باطل کو بھی لوگوں کے سامنے نمائع کرتے تھے اور باطل کو جس طرح قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اس کی سب سے بڑی شکل وہ تاغوزیت اس کی جو ہے وہ بغاوت ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے وہ کرتا ہے اس لیے اسلامی تحریک کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کوئی نبی تو نہیں آئیں گے خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن نبوت کی یہ جو پوری ذمہ داری ہے یہ جو کار نبوت ہے یہ پورا کا پورا امت مسلمہ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جو آیات سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں واضح طور پر ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ تم وہ امت وسط ہو کس ذک سے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ حق کی اور سچ کی یہ شہادت انسانوں کے سامنے پیش کرے گی کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قولی گواہی بھی تھی عملی گواہی بھی تھی اور اس گواہی کے نتیجے میں اور جدوجہد کے نتیجے میں دین کی انہوں نے اقامت کی تھی گویا دین کو ایک نظام دیا تھا ایک طاقت بنایا تھا ایک قوت بنایا تھا اور ایک ارٹیمیٹ سپرمیسی ایک نظام کے ذریعے سے دین کی قائم کی تھی ایک ریاست قائم کی تھی دائرے کے پرسوں کے تجربے سے یہ بات پتا چلی کہ ابتدائی زمانے میں خلفہ راشدین نے اس کام کو سمالا بعد میں آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا خلافت ملوکیت میں بدلی ملوکیت انارکی میں بدلی پھر جو ہے وہ توافل ملوکی پھر انتشار اور پھر غیروں کا قبضہ ہمارے اوپر ہوا اس سب کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں اس کے اصواب بھی پورے کے پورے لٹریچر میں موجود ہیں سید ابواللہ محدودی رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس سوئی ہوئی امت کو نہ صرف یہ کہ جگایا بلکہ اسلام کے حق میں دلائل بھی فراہم کیے وقت کے تعاوت کی نشاندہی بھی کی اور صرف علمی بنیادوں پر یہ کام نہیں کیا بلکہ اس کے لیے ایک جماعت بنا دی ایک تحریک بنا دی یہ درست ہے کہ ہم جماعت کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے افراد کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو جماعت اللہ کی طرف بلانے کے لیے تائم کی گئی ہے اس کی تنظیم سازی کرنا اس کی دعوت کو پھیلانا اس کو اس طرح سے منظم کر دینا اور مضبوط بنا دینا کہ وہ اپنے اس مقصد اور مشن سے واپسہ ہو جائے اور عوام الناس کی ایک کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملائے ایک قوت کے اندر ڈھن جائے اور پھر وہ قوت انقلاب میں ڈھن جائے یہ جماعت اسلامی ہے یہ اسلامی تحریک ہے اس کا کام ہمہ جہتی ہے ہمہ پہلو ہے علم کے میدان میں بھی اس کام کو کرنا ہے اس میں شہر اور عدب کے معاہد سے بھی یہ کام ہوگا معاشرے کے اندر خیر کے کاموں کو انجام دے کر بھلائیوں کے اوپر سے رغبت رکھنے والے سلیم الفطرت لوگوں کو جوڑنا ہوگا مشترکات کے لوگوں کو اکھٹا کرنا ہوگا اور معاشرے کے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہوگی کہ وہ بدی کی منکر بن سکے وہ تاہود کے خلاف مزاہمت کے قابل ہو سکے یہ سارا کام جماعت اسلامی کا کام ہے اسی لیے جماعت اسلامی اپنے کام میں اور اپنے لائے حمل میں ایک بست رکھتی ہے اور ایک تنوہ رکھتی ہے ایک برائیٹی اور اس کے اندر جو ہے وہ کئی جہنے موجود ہوتی ہیں ہم نے مولانا مدودی کے لٹریچر سے یہ پڑھا اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اقامت دین کی یہ جتو جہود یعنی دین کو ایک نظام ایک ریاست بنانے کی جتو جہود یہ ایک اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک معاشرے کی ہر ستاور کام نہ کیا جائے جس میں فردن فردن بھی لوگوں تک پہنچنا ہوگا ان کی تنظیم سازی بھی کرنی ہوگی ان کی ذہن و فکر کے اوپر دستک دے کر انہیں اس مشن سے وابستہ کرنا ہوگا دعوت کا یہ کام جتنا وسط سے ہوگا جتنا صورت سے ہوگا اور جتنا فکر کے ساتھ ہوگا جتنا اپنے آپ کو بھلا کر ہوگا اور اللہ کے خاطر ہوگا اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہوگا اس فکر کے ساتھ ہوگا اتنی ہی اس کے اندر برکت پیدا ہوگی جمع ہوئے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ اس مشن سے وابستہ کرنا اور معاشرے کے اندر اس لاحے معاشرہ کے زمن میں خیر کے کاموں کو تقویت دینا بدی کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا اور اس کے بھی کئی زاویے اور کئی انداز ہیں پھر یہ جو سیاسی محاذ سمجھا جاتا ہے چونکہ امت کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام کے غلوے کی تحریک کو روکنے کے لیے سامراج کے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے چاہے تو اخلاص اور بے وقوفی کے ساتھ یا چاہے جان بوجھ کر اس کام کو کیا تھا کہ دین اور سیاست کو جدا کر دیا تھا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی دین کا مطلب عبادت ہوگی دین کا مطلب واضح اور نصیت ہوگا دین کا مطلب نکاح اور طلاف ہوگا دین کا مطلب جو ہے وہ زندگی اور موت کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ ہوں گی اور دین کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کا تذکرہ کر دیا جائے لیکن باقی جو معاملات دنیا سے متعلق ہیں تمدن کیسے ترقی پائے گا انسانوں کا نظم اجتماعی کیسے تائم ہوگا انصاف کا نظام کیسے بنے گا معیشت کا سکہ کیسے چلے گا لوگوں کے رویہ کیسے بہتر ہوں گے اور اگر کوئی ظالم ہو اگر کوئی طاقتور ہو جو لوگوں میں ظلم پھیلاتا ہو تو اس کو کیسے روکا جائے گا اس کی کیسے جدو جہد کی جائے گی ان ساری چیزوں کو پر وہ بہت زیادہ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ کوئی اگر اس طرح کی بات کرے کہ اسلام کو طاقتور ہونا چاہیے بالدت ہونا چاہیے تو یہ تصوری مٹا دیا گیا تھا اور دین اور سیاست کی درمیان جو ہے ایک تفریق پیدا کر دی گئی تھی جماعت اسلامی نے اس بات کو اول روز سے مٹا دیا کہ ہمارا دین اور ہماری سیاست جدہ جدہ نہیں ہے ہماری سیاست ہماری عبادت ہے ہم جو سیاست کرتے ہیں لوگوں کے درمیان جو ان سے گفتگو اور ڈائلوگ کرتے ہیں جو اجتماعی معاملات پر کلام کرتے ہیں ان کی اجتماعی قوت کو ایک چیز دھالتے ہیں اور ان میں اگر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں محرومیاں موجود ہیں ان طبقات کے اندر تقسیم موجود ہیں تو ان سب کو تقسیم نہیں کرتے ان کو لسانیت کی طرف نہیں دھکیلتے ان کو فرق بازی کی طرف نہیں دھکیلتے بلکہ ان کو منظم کرتے ہیں اور متحد کرتے ہیں اور بڑے آدھا کے مطابق معاشرے میں موبیلائزیشن پیلا کرتے ہیں یہ ہمارا سیاسی کام ہے اور یہ سیاسی کام جو ہے ہماری عبادت کا کام ہے اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ جماعت اسلامی کے مابض سکان میں اضافہ ہو رہا ہے اس شہر کراچی میں جو جو ہماری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے خدمت کا کام بڑھ رہے ہیں کرونا میں ریلیف کی ایکٹیوٹیز ہم نے کی اور میں نے ابھی ایک مختصر سندازہ لگایا تو میں اگر بہت ہی زیادہ اگر تحفظات کے ساتھ بات کروں تو کم از کم اس شہر کراچی میں ستر اسی کروڑ روپے کا تو صرف راشن اس کرونا کی مہم میں آپ لوگوں نے تقسیم کیا امانداری سے پیسوں کو جمع بھی کیا اس کا حساب بھی رکھا اور لوگوں کو اس طرح سے پہنچایا کہ دینے والے ہاتھ اور لینے والے ہاتھ کے بارے میں پتہ بھی نہ چل سکے ہر ممکن کوشش کی کہ رات کے اندھیروں میں ان سفید کوشوں کا بھرم رکھ لیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکتے ہوں یہ کام بھی جماعت اسلامی کے تربیت کی آفتہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ سارے کام میں جو خدمت کا کام ہے کہ یہ جب مسلسل ہمارا بڑھتا رہا تو بڑے پیمانے پر نوجوان اس میں شامل ہوتے رہے ہیں جی آئی اوتھ ہے جماعت اسلامی کے حلقے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان ہیں جمعیت طلبہ عربیہ کے ساتھی ہیں یہ سب ان سارے کاموں کے اندر اپنے اپنے کاموں کو انجام دینے کے باوجود اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک بہار ہے کہ نئے افراد کا الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے اس پر ہمیں خوشی ہے اور ہم خوشی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ہم ان سارے ساتھیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف کوئی ایک خدمت کا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو راشن پہنچائے تو کام فتم ہو جائے ہمارا کام کوئی سبیل لگانا اور لوگوں کی صرف خدمت کے لیے کسی سرگرمی کو انجام دے لینا نہیں ہے ہمارا کام صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم درست کے حل کے قائم کر لیں اور ہمارا کام صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کراچی کے حقوق کی بات کر لیں اور بات ختم کر کے اپنے آپ کو بری وزمہ قرار دے لیں ہمارا کام صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ کبھی اجتماع کارکنان اور کبھی جلسہ عام اور کبھی حقوق کراچی مارچ کر لیں اور بات ختم ہو جائے یہ ہمارا پورا کام اقامت دین کے کام کا ایک حصہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا دین پورا نظام زندگی جس میں حکومت دین کو حاصل ہو جائے طاقت دین کو حاصل ہو جائے فیصلہ سازی اور فیصلے پر عمل درامت کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق معاشرے کو چلایا جائے یہ اقامت دین کا تصور ہے اس لیے ہماری یہ ساری تحریک دین کی اس پورے کام کی سکیم میں شامل ہے اس لیے میں جماعت اسلامی کے ایک ایک کارکن سے یاد کرتا ہوں کہ یہ جو اندے کراچی کے حقوق کے لیے تین کروڑ لوگوں کی محرومیوں کو آواز دینے کے لیے یہاں پر لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو جاگر کر کے ایک قوت میں ڈھل کے ان کا حق دلانے کی تحریک کو شروع کیا ہے اس تحریک کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام کوئی سیاسی کام ہے انتخابی کام ہے اور ووٹ لینے کے لیے ہے سیٹیں لینے کے لیے ہیں میئر اور ٹاؤن ناظرین یا ڈسٹرک کی جو ہے وہ مینسپلٹی حاصل کرنے کے لیے ہے ایم این ایم پی اے بنانے کے لیے یہ کام صرف اتنا سا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یہ کام ہم اپنے پورے اقامت دین کے کام کے جست سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور اقامت دین کے کام میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ تحریک ہی ہے یہ جماعت ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتی ہے اس کا نظام سوچ سکتا ہے کہ کون سی چیز کی کب زیادہ ضرورت ہے کس وقت کس طرح سے توازن پیدا کیا جائے گا اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت دین کی اس تحریک کو کیسے آگے بڑھائیں نظام اسلامی کی جد و جہود کیسے آگے بڑھیں کس طرح وام الناس سے رابطہ کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے لیے سب سے محصر چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان محرومیوں کا اضالہ کرنے کے لیے لوگوں کو موبیلائز کیا جائے اس لیے کہ تیس پہ تیس سال کے اس سرسے میں لوگوں کے اندر ایک لا تعلقی بھی ہے ظلم سہتے ہیں آواز نہیں اٹھاتے ہیں گھٹر ان کے بہتے رہتے ہیں کسی دفتر میں نہیں جاتے ہیں اور اس لیے نہیں جاتے کہ کہیں سے ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے انہوں نے خود سے یہ طے کر لیا تین کروڑ انسانوں نے اپنے آپ کو غلام سمجھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ ان کی قسمت میں یہی ہے اس لیے کہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے جن کو جھولی بھر بھر کے ووٹ ڈالتے رہے انہوں نے ان کے ووٹوں کا سولہ کر دیا جن کے لیے وہ جلسے جلوس کرتے رہے نعرے لگاتے رہے بلکہ لسانیت کی بنیاد پر تاکسو میں مبتلا ہو کر جوانوں کو پیش کرتے رہے اور اپنی نسل کشی تک امادہ اس کے اوپر ہو گئے یہ تک ہو گیا کہ پھر آپس میں ہی لڑتے لڑتے ہزاروں جوان اس صفحہ حسی سے مٹا دئیے گئے خون بہتا رہا انسان بلدیا فیکٹری میں جلتے رہے وکلا کو جلایا جاتا رہا بارہ مئی منقض ہوتے رہے یہ سب کام لوگوں نے کیے اور اس کے باوجود لوگوں کو ملا کیا لوگوں کو یہ ملا کہ وڈیروں کے ہاتھوں میں سینٹ کی سیٹیں بیش دی جاتی رہی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں فروغ کی جاتی رہی صرف چند مراعات کے خاطر اپنے گھروں کو بہتر بنانے اپنی گاڑیوں کے اندر سفر کو آسان کرنے اور اپنے بھتے کو مختلف ممالک تک پہنچانے کے لیے ان سب لوگوں نے ہماری تمناوں کا خون کر دیا ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے یہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہو یہ تقسیم کا راستہ یہ لسانیت کا راستہ یہ تاثب کا راستہ کبھی بھی حقوق نہیں دیتا ہے یہ اس طرح کا راستہ ہے جس میں تقسیم در تقسیم ہوتی ہے جس میں فاشزم پھیلتا ہے اور فاشز لوگ اپنے مقاصد کے لیے پوری قوم کو استعمال کر لیتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چلو ایک پارٹی تو یہ کام کر رہی تھی تو دوسرے تو دعوے کرنے والے ملوک موجود تھے نہ لیکن وہ سارے کے سارے ہمارے خون کے سوداگر بن گئے ہماری تمناوں کو بیشنے لگ گئے سب ہمارے نام پر سیاست کرنے لگ گئے اور سب ہمیں فروغ کرنے لگ گئے اور اس طرح حکومتوں نے کراچی کے ان تمام حقوق اور مسائل کی طرف توجہ بھی نہیں دی اور پورے پاکستان میں اگرچہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ترقی معکوز ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے علاوہ آ کر شہر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ڈیولپ ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی پروڈجیکٹ تو بنے ہیں کوئی نہ کوئی کام تو ان میں ہوا ہے اور جب ہم بہار کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے شہر جو میٹرو پولٹین سٹی ہوں جو میگا سٹی کا درجہ رکھتے ہوں جس کو پاکستان میں منی پاکستان کہا جاتا ہو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ روزگار تہب ہے معیشت تہب ہے جو سرسر فیتر ریونیو جنریٹ کرتا ہو جب ٹیکس کا مرحلہ آئے تو کراچی کا ٹیکس ایک طرف پورے ملک کا ٹیکس ایک طرف ہو جب یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کراچی گیولپ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے تو لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اور مضمئل ہو جاتے ہیں اور لوگ اور مایوس ہونا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ جو نمائندے ہیں وہ ان کے لیے کام نہیں کرتے اور جو اوپر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو لوٹ کر کھا رہے ہیں کوئی ان کی آواز نہیں ہے تو اسلامی تحریک کے کارکن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے محروموں ایسے مظلوموں ایسے مجبوروں کی وہ آواز بنیں یہ آواز ہمارے دین کی آواز ہے یہ آواز اقامت دین کی تحریک ہے یہ شہادت حق ہے یہ سچ کو بیان کرنا ہے اگر آج اس دور کے اندر ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہادت حق سے انحراف کریں گے اور جھوٹ کا ساتھ دینے یا جھوٹ کے بنیاد پر لا تعلق ہو کر کتمان حق کے مستعق ہوں گے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو شہادت کو چھپاتا ہو گوائی کو چھپاتا ہو اس کی اگر معاشرے میں ظلم ہے اور جس بنیاد پر بھی ظلم ہے اس ظلم کو جاگر کیا جائے مظلوموں کی آواز بنایا جائے جو پریشان حال ہیں ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے ان کو امید دلائے جائے ان کو یقین سے ہم گنار کیا جائے یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ اس شہر کی ضرورت ہے اور اس شہر کی نہیں یہ ملک کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ تو پورے پاکستان کا نمائندہ شہر ہے تمام زبان لسانی کائیاں یہاں موجود ہیں مذاہب کے لوگ یہاں موجود ہیں سب اس میں رہتے ہیں اس میں بستے ہیں اس میں معاشر سلاش کرتے ہیں اس میں کھاتے اور پیتے ہیں اپنے اپنی بسات کے مطابق اس کی معیشت کے پیئے کو چلاتے ہیں تو پھر ان سارے تین کروڑ لوگوں کو ہر زبان اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کس طرح سے کنارے پہ لگا دیا جائے اور کوئی ان کی آواز نہ ہو میں صرف دو مثال دے رہا ہوں آپ کو زیادہ ہم کمپیریجن کے قائم نہیں ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا لاہور ترقی کرے اور کتنا ترقی کرے کہ پھلے اور بھولے ہمارا اسلام آباد اور ملتان بھی ترقی کرے ہمارا کوئٹہ اور پشاور بھی ترقی کرے لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہاں تو گیارہ مہینے کے اندر میٹرو جو ہے وہ بس کا پورا ٹریک بنا دیا کیونکہ ابھی بات تبدیلی سرکار کی نہیں کر رہا ابھی تو میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں جو بڑے اچھل اچھل کر آ کر اب بات کر رہے ہیں اور سمجھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہیں اپوزیشن میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور میں تو پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے تو ملتان کے اندر میٹرو بنا دی نا انہوں نے جو ہے وہ میٹرو ٹرین تک کا پورا ٹریک بنا دیا کتنے دو سو تین سو ارب روپے کے پروچیک بنا دی ہے نون لیگ نے لاہور میں اسلام آباد میں بنا دی اور کراچی میں ایک گرین لائن لے کر چلے اور دو سال تک اس گرین لائن کے ساتھ یہ سلوک کیا اول تو وہ پورا اس کا سسرم اور اس کا جو پورا کا پورا جو ہے وہ کونسپٹ ہے وہی غلط ہے اس نے اچھے خاصی سڑک کی ایسی تیسی کر دی ہے اور ہمارا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ وہ گرین لائن حل نہیں کرے گی لیکن جیسا بھی تھا کیا کیا دو سال تک انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن اب دو سال سے زیادہ تو ان کے بھی ہو گئے ہیں تو انہوں نے پورے ملک میں تو ترقی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ علامات چھوڑیں کرپشن ضرور کی سب کچھ ضرور ان کے کھاتے چلتے رہے لیکن کچھ دکھانے کے لیے ملک میں کیا تو صحیح لیکن کراچی کے لیے تو ان کے پاس انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ڈیولپنٹ کے چند پروجیکٹ کیے کر دیتے کے فور تھا تو پیپلز بارٹی اور نون لگ نے ملکر اس کا کیا حال کیا بیڑا غرق کر دیا پیسے ہمارے غارت ہو گئے اور سب کے سب تباہ ہو گئے اب دیائے ٹریک کی پات کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے جن کے پاس یہ ٹھیکہ موجود تھا یعنی ایف ڈبلی او کے پاس یہ ٹھیکہ موجود تھا کیسے وہ اس کو بناتے چلے گئے جس کے بارے میں ان کو پتنا تھا کہ اس کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے کیسے بل پاس ہوتے چلے گئے اور ہماری قوم کے ٹیکس دینے والے لوگوں کا پیسہ برماد ہوتا چلا گیا ان کے بھی ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ فور کے فور کیوں ابنڈنڈ ہوا تین خط لکھ کر اپنی ذمہ داری سے بری زمہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ گرین لائن کٹ نہیں بنا سکے تو پھر ہم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ ملپر میں موٹر ویس کا جال پھیلا ہوا ہے ہم اس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ موٹر ویس بنی ہے لیکن یہ احزاز کراچی اور حدرباد کے درمیان کی سڑک کوئی حاصل ہے کہ وہ موٹر ویس اسی سوٹ کو بنا دیا گیا ہے جو پہلے سے سپر ہائیوے کے نام پر روڈ موجود تھی باقی پورے ملک کے اندر موٹر ویس کو اثر نون کے روٹس کو بنایا گیا ہے نئے نئے روڈس کو نکال کر یہاں تک حدرباد تک پہنچایا گیا ہے اور ابھی سکر حدرباد موٹر ویس جو ہے وہ تکمیل کے مرائل کے قریب ہیں لیکن کراچی حدرباد کا موٹر ویس اسی کے اوپر ایک آت کارپٹنگ کر کے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر بھی کس قدر کرپشن ہوئی ہے کس قدر لوٹ مار ہوئی ہے میرے بھائیو اور دوستو یہ صرف دیکھ کے چنچاول ہیں کراچی سے ان حکمرانوں کی جو وابستگی ہے جو پورٹ سٹی ہے جس کے لیے یہ کمیٹیاں بناتے ہیں جس کے نام کے اوپر یہ سیاست کرتے ہیں اس کا حال یہ لوگ یہ کرتے ہیں پھر ہماری پیپوز پارٹی ہے جو براجمان مسلسل بارہ سال سے ہے اور اس سے پہلے بھی حکومتیں کرتی رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی کوئی علیدگی کی بات نہ کرے جب وہ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک بات کرتے ہوں گے لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے تو پہلے اس کو علیدہ کر کے رکھا ہوا ہے تم تو اس کو اپنا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہو اگر اس کا حصہ سمجھتے تو جب تم یہ کہتے ہو کہ مردم شماری میں سن کی مردم شماری کم شوکی گئی ہے تو بلکہ ٹھیک کہتے ہو لیکن جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کراچی کے ڈیڑھ کر اور لوگ کھا لیے گئے ہیں تو اس پر ان کے موں سے آواز نہیں نکلتی تو سن کو کون علیدہ کرتا ہے پیپوز پارٹی کرتی ہے یا کوئی اور کرتا ہے اور پھر وہ کرتے ہی اس کیے ہیں تاکہ ادھر سے پیپوز پارٹی تاثب کی سیاست کریں لسانیت کی سیاست کریں ادھر سے ہمکیوم کو یہ منجن دے دیا جائے دونوں اپنی اپنی سیاست کریں یہ ماجروں کو بے عقوب بنائیں وہ سندھیوں کو بے عقوب بنائیں وہ تو پہلے ہی بے عقوب بنا کر ان کا استحصال کر کے ان کو غلام بنا کر یہ وڈیرے اکثریت میں آ کر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں سندھیوں کی نمائندگی یہ پورے وڈیرے نہیں کر رہے ہوتے یہ تو غلام ابن غلام بنا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ تو ان کو تو آزادی حاصل ہی نہیں ہے کہ اپنی مردی سے وڈ ڈال سکیں اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارے ساتھ یہ صلوق ہے پچاند میں فیصل ریوینیو صوبہ سندھ کا جو ہے وہ کراچی جنریٹ کرتا ہے لیکن اس کے عوض یہ صوبائی حکومتیں کراچی کو کیا دیتی ہیں تو اس ظلم پر خاموش رہیں اور کہیں کہ یہ بات کریں گے تو یہ تو حقوق کی بات ہے اور یہ حقوق کی بات تو لبرل اور سیکولر بات ہے آئیں ہم اسلام کی اچھی باتیں کریں تو میرے بھائیوں اسلام کی اچھی بات ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے جبر کے خلاف آواز اٹھانا ہے حق کی شہادت پیش کرنا ہے اور ظلم کو ظلم کہنا ہے جبر کو جبر کہنا ہے یہ نہیں کہیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم اسی ظلم کا حصے دار بن جائیں گے اور اللہ کی ابھی ہم یہ جواب دینا پڑے گا تو اس لیے میرے بھائیوں ایمکیوم کا تذکرہ کسی طرح ہو گیا ٹیفس پارٹی کا تذکرہ میں مزید کر کے اب کیوں وقت ضائع کروں گا آپ لوگوں کا کیوں نون لیگ کی باتیں کروں آئیے اس تبدیلی سرکار کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو چودہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اس شہر کے لوگوں نے دینی مجھے آپ یہ بتائیے آپ لوگوں سے پوچھتے ہوں گے اس دوران تو آپ کا عوام سے رابطہ ہو رہا ہوگا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جس کو بھر بھر کے کچھ ووٹ دیئے اور کچھ ووٹ ڈل گئے یعنی جیسے بھی ہوا چودہ سیٹیں تو نکل گئیں تو اس کے بعد اب ہوا کیا ہوا کیا کیا آپ کے مسئلوں کے اوپر یہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کیا ان کو پتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا شہر جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے اس کا انفرائی سٹرکچر کیا ہے اس سے کوئی تعلق پی ٹی آئی کے لوگوں کا نہیں ہے کوئی تعلق پی ٹی آئی کا دور دور تک لوگوں کا نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے دولت کی بنیاد پر گاڑیوں کی بنیاد پر پیسوں کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹرکٹ دیئے تھے صرف اس بنیاد پر ٹرکٹ دیئے تھے کہ یہ بڑا بڑا کروڑ روپے کا خرچہ کریں گے اسی لیے ان کی اکثریت یہ ایک ہی خار مقصود علاقے میں رہنے والے لوگوں کی ہے ان کو تو یہ تک نہیں پتا میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے ایم اے ایم پی ہے جب ٹی وی پہ ٹاک شو میں آتے ہیں تو جب اپنے کارنامے کراچی کی حق میں گنواتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے نازم آباد کے اندر تین پل چھے پل بنا دی ہے اور جب ان سے پوچھو کہ کس جگہ نازم آباد میں بنا دی ہیں تو ان ظالموں کو نازم آباد اور نورٹ نازم آباد کے بارے میں پردی نہیں پتا یہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں یہ جو ہیں وہ وہاں پر نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو نازم آباد اور نورٹ نازم آباد کا نہیں پتا اور یہ آنے والے پل کو الگ پل گنتے ہیں جانے والے پل کو الگ پل گنتے ہیں ان کا یہ آدم ہے اس کو تین کو چھے کہتے ہیں اور جو وہ پتاتے ہیں تو یہ لوگ کراچی کے لیے کیا لڑیں گے یہ اس کا کہاں قدا کریں گے اس لیے جب شور مچتا ہے جب بجلی جاتی ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب سڑکیں ٹو ٹی وی نظر آتی ہیں جب لوگ جو ہے وہ کچھ بولنا شروع کرتے ہیں ٹی وی کے پر کوئی باتیں چلنا شروع ہوتی ہیں میڈیا ریپورٹ زینا شروع کرتا ہے تو پھر یہ سارے لوگ مل جل کر کہتے ہیں کہ یار خان صاحب کو بلا کر لاؤ خان صاحب کو بلا کر لاؤ ان کے خدمت میں بات پیش کی جاتی ہے ایک وقت میں ٹال دیتے ہیں دوبارہ ٹال دیتے ہیں جب بلکل سر پہ آتی ہے تو تشریف لاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے آ کر گورنر ہاؤس میں چار میٹنگ کرتے ہیں کبھی ان سے کہا جاتا ہے بانگرہ روپے کے پروجیکٹ کا اعلان کر دو یہ اس کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں ان سے کہتے ہیں ایک سو باسٹر روپے کا پروجیکٹ کا اعلان کر دو یہ اس کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر زیادہ شور بچ جاتا ہے جب ڈیفنس بھی ڈوب جاتا ہے جب وہاں بھی کوئی نہیں آتا ہے صرف پانی ہی پانی آتا ہے چونکہ بارش بہت زیادہ آتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم گیارہ سو ارب روپے کے پیکٹ کا اعلان کر کے جا رہے ہیں جو بنصوبے ایک سو باسٹر روپے کے تھے جو بانوے ارب روپے کا اعلان تھا اور جو گیارہ سو ارب روپے کا اعلان ہے سارا ایک ہی بنصوبہ ہوتا ہے وہی نام ہوتے ہیں وہی نعرے ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکومتوں سے کہ چلیں پشلہ تو چھوڑ دو ابھی جو تم سب مل کر اکھٹا ہو کر فوج کے کہنے پہ جڑے تھے اور پور کمانڈر کی موجودگی میں تم نے ان کی نگرانی میں فیصلے کیے تھے ان کے ڈنڈے کے زور پر فیصلے کیے تھے ان فیصلوں کا جو تم نے اعلان کیا تھا اب اس کو بھی تقریباً گزر گئے ہیں تقریباً جو ہے وہ چالیس دن کے تقریب گزر گئے ہیں چالیس دن میں آپ نے کونسی سڑک ہے جس پہ صرف پیچ ورک کو کمبل کر دیا ہو کونسی جگہ ہے جہاں سے کچھنا کھانا شروع کر دیا ہو کونسی جگہ ہے جہاں سے گھٹا ڈھیک کرنا شروع کر دیا ہو یہ یہ تک کرنے کی صلاحیت تینوں پارٹیاں نہیں رکھتی نہ پیپلز پارٹی نہ ایمکی ایم اور نہ پی ٹی آئی ان کے اوپر اس شہر کو چھوڑ دیا جائے اور ہم کہیں کہ ہم اپنے کام جالی رکھیں ہم ان کے اوپر اس شہر کو اس کے تین کروڑ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے جو مسائل اور مشکلات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور اگر اندازہ کرتے ہوں تو کرپچن اور لوٹ مار کرتے ہوں اور تاثبات پھیلاتے ہوں اپنے اقدامات کے ذریعے سے انسانوں کو تقسیم کرتے ہوں ایسے لوگوں پر اس شہر کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کی ہے یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اقلاقی ذمہ داری ہے یہ ہماری اس مملکت کا ایک شہری ہونے کے حیثیت سے قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز کو اٹھائیں اور کراچی شہر کے لوگوں کو اثر اور منظم کریں ہم نے اس کام کو جب شروع کیا ایک تو خدمت کا کام ہمارا جاری ہے دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اور تربیت اور تسکیہ اور اسی طرح کے تمام امور کو ہم جاری رکھتے ہوئے جب ہم نے لوگوں سے رابطہ شروع کیا ہے تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا غیر معمولی رسپونس ملا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رسپونس آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے لوگ آپ کی طرح متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں آپ نے حقوق کراچی مارچ کیا سچی بات ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں بے حالہ کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنے کارکنوں کی اور اپنی پوری تحریک کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہا اور میں خود اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ صرف چند کارکنی آئیں گے پہلے والے مارچ جو غزہ مارچ ہم نے کیا ہے جو پلسطین اور کشمیر مارچ ینامو سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہیں ان کی نویتیں مختلف ہوتی ہیں اور اس میں لوگ جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر شامل ہو جاتے ہیں لیکن اس میں تو ہمارے ورکر ہی آ جائیں گے تو دیکھ لو انتظام اس طرح کا رکھو انتظام اس طرح کا رکھو ہم اپنی بہنوں سے بات کرتے تھے تو گوز دائر پریشانتوں تھیں کہ ہم کیسے جمع کریں لیکن امید بھی دلاتی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ مشکلات اور پریشانیتوں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ ہم ایک ارینمنٹ کر کے ایک بڑے پروگرام کا تاثر دے دیں گے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں نے محلت کر کے کوشش کر کے رابطہ کر کے اور اخلاص نیت سے چونکہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کی واقعی پہتری کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں تو جو حقوق کراچی مارٹ تھا اس میں جتنے بڑے پیمانے پر لوگ شریف ہوئے ہیں بے سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک کی کامیابی کا الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے اور وہ یہ نقطہ آغاز ہے اس کے اثرات ہمیں مل رہے ہیں اس کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ محنت ہم کرتے ہیں کوشش ہم کرتے ہیں قربانیاں ہم دیتے ہیں شہید ہمارے لوگ ہوئے ہیں مقابلہ ہم نے کیا ہے تیس پہ تیس سال ہم کھڑے رہے اور کوئی آتا ہے لوگوں کو بے اکوف بنا کے گھوٹ بھی لے لیتا ہے اور ان کے ساتھ لوگ چل پڑتے ہیں ہمیں رسپانس بھی نہیں ملتا ہمیں کنسیڈر بھی نہیں کرتے لیکن اللہ نے ہمارے کام میں برکت ڈالی اور اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک زندہ حقیقت کے طور پر اس شہر کے اندر ایک مرتبہ پھر اٹھ کر اور جم کر اور کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے آئی ہیں میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے انعام دینے والی ذات تو بس اسی کی ہے دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے اصل زندگی وہی ہے جو حق کی جد و جہد کرتے کرتے ختم ہو جائے اصل زندگی وہی ہے جو سچ پر کھڑے ہو کر گزر جائے اصل زندگی وہ ہے جو بندگی رب میں مکمل ہو جائے باقی زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے اگر وہ باطل کو کہ آگے سر جھکا کر جیا تو پوری زندگی چاہے بنگلے بنائے ہوں گھر بنائے ہوں تعمیرات کیوں بینک بیلنس بنائے ہوں اور بہت اونچی ترقی کر لی ہو جانا تو اسی قبر کے گڑے میں ہوتا ہے اگر قبر محصر آ جائے بہت کچھ دنیا میں کر لیں اور باطل کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے زندگی گزار دیں اور سمجھیں کہ ہم تو بہت دیندار ہیں تو سمجھو کچھ بھی حاصل نہیں کیا سر اٹھا کر جینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ حق کو حق کہنا ہے باطل کو باطل کہنا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہے ایک نظم اجتماعی کے ساتھ چلنا ہے اسی یہ کہ ہر ایک یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آج مجھے یہ کام کل مجھے وہ کام کرنا ہے ہاں اس کی حدود بھی پوری اجتماعی ارتعہ کرے گی اسی لیے مشاورت کا ایک نظام ہوتا ہے اسی لیے شورہ کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوتی ہے پانچ مسئلے پڑے ہیں تو کون سے تین زیادہ اہم ہیں اگر اس وقت پانچ پہ بات کریں گے تو کہیں جو زیادہ اہم ہے وہ بھی کہیں غیر اہم نہ بن جائے اس کا فیصلہ بھی آپ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا یہ مشاورت کرے گی اس لیے اللہ کی طرف سے یہ خاص رحمت ہے کہ ہم اس نظام اجتماعی اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں حقوق کراچی مارٹ ستائیس ستمبر کو جس طرح کامیابی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری اور پڑ گئی ہے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو نوجوان شامل ہو رہے ہیں آپ ان کو ان کی تربیت کریں ان کے ساتھ چلیں ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کو آگے لے کر چلیں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ پوری یقصوی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اس پوری اسکیم میں آپ کے موامن اور مددگار ثابت ہو آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ پورے اس شہر کے تناظر میں کہ جہاں پر اب لوگ تھوڑ اسی ایک جھلک ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ اب لوگ ہماری جانب متوجہ ہوئے ہیں تو اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے اور یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بہت چالباز لوگ موجود ہیں کہ جو پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے ریلی نکالی تھی اور اس ریلی میں انہوں نے بار بار بلکہ اس سے پہلے شروع کرتے ہیں جب ہم نے حقوق کے کراچی مارچ کا اعلان کیا کہ انہوں نے بھی ہمارے بعد اعلان کیا ہم نے بینر لگایا تو انہوں نے بھی بینر لگایا بہت اچھی باتیں آپ لگائیے لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنا آخری کارڈ بھی کھیل دیا اور کہا کہ صوبے کی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں نہ جغرافیہ بتا رہے ہیں نہ مقام بتا رہے ہیں نہ تفصیل بتا رہے ہیں صرف کارڈ کھیل رہے ہیں اور یہ اس لیے کھیل رہے ہیں کہ پیٹیس سال سے بننے والی قوم کو مزید بنا دیا جائے اور پھر مزید جو ہے وہ ان کو تقسیم کر دیا جائے تفریق پیدا کر دی جائے باٹ دیا جائے لوگوں کو خون بہایا جائے لوگوں کا خون بہے اور ان کے مکانات کی تعمیر ہوتی چلی جائے تو انہوں نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اور وہ کارڈ ناکام ہو رہا ہے کراچی میں بھی ناکام ہوا ہدرباد میں بھی ناکام ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کیا شوق چرایا جو حکومت میں ہے جس کے پاس بجٹ ہے جس کے پاس استیار ہے جس نے کراچی کے بیٹ سے زائد محکموں کا اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو کرپشن اور لوٹ مار کرتے ہیں اور کراچی کا پیسہ کراچی پہ نہیں لگاتے اس کا آدھا کیا اس کا پونہ کیا اس کا پچیس فیصد کیا چار فیصد اور دو فیصد بھی نہیں لگاتے وہ یہ جہتی ہے کراچی ریلی نکال رہے تھے آپ سوچے تو صحیح اور پھر اس میں ایک دوسرے کی غلاب باتیں کر رہے تھے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان باتوں میں اب لوگ نہیں آ رہے لیکن ابھی ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ لوگ ان کے چونگل سے نکل کر پوری طرح سے میدان میں نکل کر آپ کا ساتھ دیں اس کے لئے آپ کو رابطہ عوام کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ کو پتہ ماری کرنی پڑے گی اس لئے یہ جو قوتیں ہیں ان قوتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سپورٹر بین الاقوامی تو اقوی بھی موجود ہیں اور قومی ستا کے اوپر بھی بہت سی چھپی ہوئی اور ظاہر قوتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں چونکہ سب کی دال اسی میں گلتی ہے اور سب کا دھندہ اسی میں چلتا ہے کہ دھندے والے لوگ ہی یہاں پر حکمرانی کرتے رہیں دھندے والے لوگوں کا دھندہ چلتا ہے ان کو لانے والوں کا دھندہ بھی چلتا رہتا ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آپ کے لئے کیونکہ آپ آپ کے پاس اس طرح وہ سپورٹ نہیں ہوگی نہ میڈیا کی اور نہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ آپ کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کنفتا ہے زندگی تو آپ کو خود جو ہے وہ اپنی دنیا پیدا کرنی ہے اور وہ کس طرح ہوگی اس کے دو طریقے ہیں ایک اللہ سے تعلق ہے اس لئے کہ ذات کے لئے نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ ہم صرف شہر کے لئے بھی نہیں ہم اللہ کے لئے اس شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم سیاست کے لئے نہیں عبادت سیاست سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں اس لئے اللہ سے تعلق قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے قرآن پاک سے شغف پیدا کریں گے نمازوں کو بہتر بنائیں گے ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے اور دوسرا اس طاقت اور قوت کو حاصل کر کے عوام سے رابطہ کریں گے گھر گھر پہنچیں گے دردر کو کھٹ کھٹائیں گے بازاروں میں جوکوں چرائے میں لوگوں کو پکاریں گے اور اس کے لئے جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک مرحلے سے گزر کر اب اس کے بعد سولہ سترہ ٹھارہ کو ہم ایک عوامی ریفرینڈم کرنے جا رہے ہیں کراچی ریفرینڈم اس کا نام ہم نے رکھا ہے یہ کراچی ریفرینڈم کیا ہے یہ اس کو ایسی کوئی ہلکی چیز مت سمجھیں یہ آپ کا عوام سے کمیونکیشن ہے یہ ایک کیلی پیتھی کا کام کرے گا جس میں فیزیکل رافتہ بھی لوگوں کا سامنے آ جائے گا جب آپ ایک ایک گھر میں جائیں گے جب آپ دروازے پہ دس تک دیں گے اس جو بیلٹ پیپر کو جو آپ کو پرسوں ترسوں میں مل جائے گا اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں یہ شہر کے مطالبات ہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو لوگ جب اس پر سائن کریں گے اپنا نام لکھیں گے سخت کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا یہ اعتماد مزید پہتر ہوگا کہ جماعت اسلامی نے صرف جلسے کے لیے صرف سیاست کے لیے اس کام کو نہیں کیا ہے بلکہ جماعت اسلامی تو سیریس ہے یہ تو ہمارے گھر میں پہنچ گئی ہے اور ہم سے ہماری رائے لے رہی ہے دیکھیں لوگ پیچھے کس کے چلتے ہیں یہ خود ایک بڑا فنومنہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی دنیا برباد کرتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ چوروں اور ڈاکوں کو ووٹ دیتے ہیں پھر ان کو بدعائیں بھی دیتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اتنا ظلم ہوتا ہے لوگ اٹھ کر کھڑے کیوں نہیں ہوتے یہ یقیناً سوال ہے اور یہ سوال بھی لوگوں کے سامنے آپ پیدا ٹپیش کریں لیکن اس میں ایک بہت چھپا ہوا جواب بھی موجود ہے لوگ اس وقت نکلتے ہیں اور لوگ اس وقت سپورٹ کرتے ہیں نکلتے تو پھر بھی بہت کم ہیں اس وقت سپورٹ کرتے ہیں اس وقت والحانہ طریقے سے حمایت کرتے ہیں جب ان کو اس پورے کام کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لیڈرشپ سے مراد کوئی ایک فرض نہیں ہوتا ہم ایک اجتماعی جد و جہت پر یقین رکھتے ہیں جب اس لیڈرشپ کے اوپر قدمہ پیش کر سکتے ہیں یہ واقعتاً اس قابل ہے کہ ہم سے جھوٹ نہیں بولیں گے ہم نے دھوکہ نہیں دیں گے اور صرف یہ نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا قوم سے ہم نے تو کبھی دھوکہ نہیں دیا ہم تو امانت اور دیانت سے کام کرتے ہیں لیکن صرف اس طرح بھی نہیں چلتا لوگوں کو یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ یہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور کم از کم یہ اتنا کریں گے کہ ہماری تمناوں کا خبون نہیں کریں گے ہماری آواز کو اٹھائیں گے ہمیں فروخت نہیں کریں گے ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے جیں گے اور مریں گے اپنا خون بھی بہا دیں گے اگر یہ اعتماد لوگوں کو پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ سارے پجمردہ قسم کے لوگ نکل کر آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اور میں اس کی جھلکیاں دیکھ رہا ہوں اور میں اس کی مذاہر دیکھ رہا ہوں اب کس طرح سے لوگ ہماری پبلیگیٹ کمیٹی کے پاس آتے ہیں اب کس طرح لوگ ہمارے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اس لیے اب ایسا وقت کہ جب لوگوں نے متوجہ ہونا شروع کیا ہے اگر ہماری لیڈرشپ اگر ہمارے ذمہ داران اور ہمارے کارکنان ازان دے کر سو جائیں اور نماز کا احتمام نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس لیے ابھی تو کام شروع ہوا ہے اور جد و جہد کو تیز تر کرنے اور گیر اپ کرنے کا وقت آیا ہے اس عوامی ریفرینڈم کو اس کراچی ریفرینڈم کو ہم جو ہے وہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنائیں گے میں آج آپ لوگوں کے توسط سے مجھے خوشی ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں جمع ہوئے ہیں ہم تہہ کر رہے تھے کہ ہم گلی میں اشتماع رکھیں گے پھر ہم نے کہا کہ نہیں اب جماعت اسلامی کے کارکنان کا ولولا اور جو اشیسا ہے کہ گلی چھوٹی پڑ جائے گی آئیں ہم سرچ کے اوپر چلتے ہیں اور ہم نے یہاں پر اشتماع رکھا ہے اور بڑی تعداد میں آپ شریف ہوئے ہیں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد اب بھی ایسی ہے جس کو مزید ساتھ لے کر چلیں گے تو اس شہر پہ اثر انداز ہوں گے اب کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہاں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں کو کراچی کے دانشوروں کو کراچی کے عدیبوں کو کراچی کے شہرہ کو علماء اکرام کو وکلہ کو اور طالب علموں کو خواتین و حضرات کو اساتذہ کو جس طبقے سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں ابھی رشید بھائی نے مجھے ایک لز دی ہے کہ سولہ ادارے ایسے ہیں جن کی فٹبال کی ٹیمیں اس حکومت نے ختم کر دی ہیں یہ کہاں رہا ہوں گے اسپورٹ میں آپ ان کو نشے قادی بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ان کی جو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ختم کر رہے ہیں خان صاحب نے کرکٹ میں سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی ہزاروں نوجوان جو ہے بے روزگار اس وقت کر رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیلا کرتے تھے یہ اپنی صرف دماغ میں ان کے بات آتی ہے انگلینڈ میں دیکھ کر آتے ہیں پاکستان پر امپلیمنٹ کرتے ہیں بیڑا ذرک کر کے رکھ دیتے ہیں اسپورٹس کی شعبے کو تباہ کر رہے ہیں تعلیم قیداروں کو تباہ سب لوگ مل کر کر رہے ہیں میں ارزیہ کر رہا ہوں کہ میں سارے لوگوں کو جن تمام شعبوں سے وابستہ ہیں صحافی ہیں اور بکلہ ہیں صابت ججز ہیں فورسز سے تعلق رکھنے والے ہمارے صابت افراد ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آپ کا پلیٹ فارم ہے اس شہر میں ہم نے ہمیشہ قیادت کی ہے اس شہر کی ہم نے ہمیشہ خدمت کی ہے جماعت اسلامی اور کراچی ایک دوسرے سے ممسلک ہیں پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے مہنگائے کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے کہ سراج الحفظ صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے لیکن کراچی کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کراچی میں کوئی جماعت اسلامی کو نظرانداز نہیں کر سکتا کراچی میں اگر کوئی تعمیر و ترتی کا موڈل ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے کراچی میں اگر لوگوں کے خدمت کا کوئی موڈل ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے اور کراچی میں لوگوں کے ان مسائل پر کہ ہماری آبادی کھا گئے ہمیں اختیار نہیں دیتے ہم پر پھر کوڑا سسٹرم مسلط کر دیا ہمارے نوجوانوں کو ملازمت نہیں دیتے ہم پر کے الیکٹرک جیسے غاسب داروں کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے اور بے شمار ان مسائل پر اگر کوئی آباد ہے تو وہ جنمن آباد جماعت اسلامی کی ہے اس لیے میں تمام لوگوں سے اور طبقات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیے کراچی کے اوپر اس طرح کے عمل کرتے ہیں سب مل کر چلتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا میں تو کہتا ہوں تمام پارٹیوں کے کارکنوں کے لیے حاضر ہیں ان کے سپورٹرز کے لیے حاضر ہیں کچھ آپ سے نہیں کہیں گے کوئی دل جلی بات نہیں کریں گے یہ سارے ورکر اگر کراچی کے اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دل پشاہدہ ہیں ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ایک قوت میں انشاءاللہ ڈھلیں گے اور اس شہر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا حق تسب کرتا ہے اس لیے آپ لوگ بھی اپنے اپنی مقامی آبادیوں میں سب کے لیے دل کھول دیں لیکن میں اس موقع پر کوئی کنفیوجن بھی نہیں پیدا کرنا چاہتا بعض لوگ کہتے ہیں آپ ایمکی ایم سے مل جائیں پی ایس پی سے مل جائیں آپ اپس پارٹی سمجھ جائیں میں ان سے کہتا ہوں ہمارا ایجنڈا واضح ہے ہمارے علماء دانشور وکلا تاجر سب بزنس کمیونٹی سارے کے سارے لوگوں کے سامنے ایجنڈا حاضر ہیں جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے اب جو جتو چہت ہوگی اس پلیٹ فارم پہ جو آئے گا ہمارے سر کا تاج بنے گا جتو چہت آگے بنیں گے اپنی جتو چہت کو ان ناکام لوگوں ان غاصب لوگوں کے ساتھ مل کر ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہتے ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہتے اس لیے جب انتخاب ہوگا تو وہ تو ویسے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی بھی بات الگ ہے ابھی تو حقوق اکراشی تحریر چل رہی ہے ان لوگوں کے ذریعے سے چلائیں گے تو ناکامی آپ کا مقدر بنیں گی بیچ سے نکل جائیں گے آپ کی سیڈی بھی کھینچ لیں گے لیکن ان سے مابتتہ اگر اب تک کسی بھی درجے میں لوگ ہیں ان سب کے لیے ہمارا دل کھلا ہے میرے بھائیوں یہ ریفرینڈم میں کوئی میں ایک ہڈف آپ کو دے رہا ہوں ذاتی طور پر مجھے آپ میں سے کون اگر بتا سکتا ہو تو بتا دے کہ کتنے لوگوں سے یہ رائے لے سکتا ہے اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے دفتر میں اپنے خاندان میں اپنے جاننے والوں میں کتنے لوگوں سے ایک آدمی کتنے پرچیوں کے اوپر ٹک کروا سکتا ہے اس ریفرینڈم میں اور ان کے سگنیچر اور نام لے سکتا ہے کتنے لے سکتے ہیں آپ لوگ بتائیں انفرادی طور پر ایک ایک کر کے بتائیں پچاس سو اور آپ میں میں جانتا ہوں بزرگوں میں جانتا ہوں نوجوانوں ان بزرگوں کو جانتا ہوں کہ ان میں ایک ایک آدمی ایسا ہے جو دو سو نہیں تین سو نہیں پانچ سو نہیں ہزار لوگوں سے بھی جا کر رابطہ کر سکتا ہے جانتا ہوں ان لوگوں کی کام کے نتیجے میں آج کے مات اسلامی آپ اور اس قوت سے بات کر رہی ہے ان بزرگوں نے پتہ ماری کی ہے انہوں نے سارے عروج و زوال دیکھے ہیں قربانیاں دیکھی ہیں اس لیے یہ ہمارے یہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے یہ جذبہ ان کو اب ہمارے اندر بھی منتقل کرنا چاہیے ان نوجوانوں کی تربیت بھی اب ان کے ذمہ ہے ان کی حصلہ اوضائی بھی ان کے ذمہ ہے ان کو آگے بڑھانا بھی ان کے ذمہ ہے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تو اپنے آپ کو یوت کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کرنے کا موقع آ گیا ہے اس بیلٹ پیپر کو اس ریفرینڈم کی پرچی کو کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے کوئی در نہیں بچنا چاہیے کوئی چوک اور بازار علماء اکرام سبھی رابطہ کریں میں علاقہ جات اور عمرہ ازلہ سے کہتا ہوں کہ فوری طور پر کلش سما کریں کمیٹیوں کی تشکیل لیں اور کوئی یونیورسٹری نہیں بچنی چاہیے کوئی کالج نہیں بچنا چاہیے کوئی ٹیچر نہیں بچنا چاہیے خواتین ٹیچر سبھی رابطہ ہماری پورا نظم بھی کرے گا آپ لوگ کوئی فیکٹری کوئی انڈسٹری نہیں بچنی چاہیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہوتے ہیں مظلوم لوگ ٹھیک اداری نظام سے ستائے ہوئے لوگ وہ لوگ کے جو گھر میں پہنچتے ہیں تو بجلی نہیں ہوتی دوبارہ آ کر محنت کرنی پڑتی ہے نہ پہنچ سکے تو پیسے اس دن کے نہیں ملتے ان کی کون آواز بنے گا ان سے کون رابطہ کرے گا آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کو ان حالات کے حوالے کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا آپ کو ان سے بھی رابطہ کرنا ہے اور آپ کو بسنس کمیونٹی سے بھی رابطہ کرنا ہے ہم کراچی کی سطح پر تاجروں سے اور اپنے چیمبر آف کامر سے اور انڈسٹریز کے لوگوں سے رابطہ کریں گے وہ کلا کے پاس بھی جائیں گے علماء کرام کے پاس بھی جائیں گے اور آپ بھی اپنی اپنی سطحوں پر ان کمیٹیوں کو بنائیں ایک انفرادی حدف ہے ایک آپ کے حلقے اور یو سی کا حدف ہے اور ظلہ اس کی پوری پلاننگ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے بتایا گیا کہ کراچی میں ریجسٹرڈ ووٹ چوراسی لاکھ ہیں چوراسی لاکھ ہیں راجہ دب چوراسی لاکھ ووٹ ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آئندہ چھے مہینے میں آئندہ جو ہے وہ ایک سال میں دو سال میں ان سب لوگوں کو بھی ووٹر بننا ہے جو سولہ سال کے ہیں جو سترہ سال کے ہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ساری یوٹ سے اور سارے پزرگوں سے اور ان سارے ووٹر سے آپ کو رابطہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی جن کا ووٹ درج بھی نہیں ہے ان سے بھی رابطہ کرنا ہے ان سے بھی رابطہ انسان ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چاہے یہ ووٹر لسٹوں سے لوگوں کو نکال دیں چاہے مردم شماری میں ناگنیں تین کروڑ لوگ اگر اس شہر میں رہتے ہیں تو تین کروڑ لوگوں سے ہم رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم بچوں سے بھی ملیں گے ٹھیک ہے ووٹ آپ چھوٹے بچوں سے نہ لیں لیکن یہ بچے بھی آپ کی آواز بنیں گے ان کے نام پر ان کے زبان پر بھی ریفرنڈم ہونا چاہیے تو آپ اب جائیں اور جانے کے بعد سولہ تاریخ سے سولہ تاریخ سولہ سترہ ٹھارہ تین دن ہیں آپ کی پرفارمنٹ صحیح ہوگی تو مزید اس کو بڑھا دیں گے لیکن ہم ان تین دن میں کوشش کریں کہ اپنے آدھا فاصل کریں اور نوجوان خاص طور پر پلاننگ کر کے اپنے وقت بھی دیں اور میں بعض لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آفیسوں میں اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے آپ کو اگر کچھ لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں چھٹی کریں اور چھٹی کر کے اس کام کو کریں تو انشاءاللہ یہ قربانی بھی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی تو اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اور بہت زبردست طریقے سے اس پوری کیمپین کو چلائیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے کہ شہر کے موثر لوگوں کو موثر لوگوں کو ہم اس کے الیکشن کمیشن میں یعنی ریفرینڈم کمیشن میں شامل کریں اور اس نہ ہے کہ جس میں واقعہ تن یہ محسوس ہو ہر ایک جان لیں کہ جماعت اسلامی جنمنلی عوام الناس سے رابطہ کر رہی ہے اور لوگوں کی دلوں کی آواز بن رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس اسکیم کے مطابق یہ رابطہ کر لیا اور آن لائن پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری میڈیا ٹیم اس پر کام کر رہی ہے ہماری نشروشات کا شعبہ میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے ہمارا میڈیا سیل ایسی چیزیں بنائے گا ایپ بنائے گا لنک بنائے گا جو بنا لیے ہیں تقریباً کہ جس میں آپ بیرون ملک کراچی کے لوگوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی رائے لے سکتے ہیں یہ سارے اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے اور جنون طریقے سے اگر ہم نے اس کام کو کر لیا تو میں آپ کو ابھی سے یہ بتا رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی مزید پیش خدمی کرے گی اور واقعہ تل لوگوں کی آوازیں فرنڈم کے بعد بن جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس پوری سکیم کو سمجھیں اللہ کے حضور حاضری دیں دون افیل پڑھنے کے بعد اس محیم کو انشاءاللہ سب لوگ شروع کریں اپنے حلقجات میں اپنے لاقجات میں اپنے ظلوں میں اور پھر اس کے بعد اللہ سے استعانت طلب کریں عوام سے رابطہ کریں عوام کی امید بنیں یقین سے ہم کنار ان کو کریں شہر بدل رہا ہے انشاءاللہ تعالی شہر اصل کی طرف لوٹ رہا ہے اور شہر کی اصل جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی ہے واقع و دعوان عدل الحمدللہ رب العالمین